بائیک کہا ہے تمہاری؟ بائیک میں نے مامو کی دکان پر کھڑی کر دیتی مامو کی؟ دکان پر کھڑی کر دیتی مامو تمہارا کیے کرتے ہیں؟ وہ مورٹر سائیکل کی دکان ہے اعتراف جرم جس میں وہ بتا رہا ہے کہ میں نے اچانک فیصلہ کیا اور اب آپ کو بتائیں بورٹ کی سربراہی ڈاکٹر فیصل سلطان کریں گے بورٹ تشکیل دے دیا گیا ہے امران خان کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کا اور چار اکنی بورٹ تشکیل دیا گیا ہے جس کی سربراہی ڈاکٹر فیصل سلطان کریں گے امران خان شوکت خانم اسپتال میں موجود ہیں ان کا علاج کیا جائے گا مہین زبین کیونکہ شوکت خانم اسپتال کے اندر ہی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں صورتحال تو ایک میڈیکل بورٹ بنا دیا گیا ہے مہین زبین کیا بتائیں گے آپ؟ امران خان کا اس وقت بھی شوکت خانم کے اندر اسپتال کے اندر علاج جاری ہے چار اکنی میڈیکل بورٹ ان کا اس وقت تدائی طبی مہینہ کر رہے ہیں اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ امران خان کو آخر کس سطح کی جو ہے وہ سرجری ان کو ریکوائیڈ ہے فیلال تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنمہ ہیں وہ اس وقت بھی ہسپتال کے باہر ہسپتال کے باہر موجود ہیں ڈاکٹر سجاد زندہوہ اس طرح عمر ایوب سمید جو پی ٹی آئی رہنمہ وزیر آباد سے وزیر آباد سے امران خان کو یہاں پر لے کر آئے وہ ہسپتال کے کمرے کے باہر موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز آ کر ابتدائی طور پر ان کو معلومات دیں اور کوشش یہی کی جاری ہے کہ امران خان کے سطح بہترین علاج کیا جائے فیلال جو پی ٹی آئی ورکرز ہیں وہ اس ہسپتال کے باہر رہا تو موجود نہیں ہسپتال کے باہر موجود ہیں لیکن کمرے کے باہر جو ہے وہ تمام لوگوں کو ہٹا ریا گیا ہے پولیس کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی ورکر کو اندر نہ آنے دیا جائے تو مہین ابھی آپ نے بتایا کہ کسی کو وہاں پر آنے کی رہازت نہیں ہے تو کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنمہ ہیں کوئی بھی وہاں موجود نہیں ہے یا کوئی اندر کمرے کے موجود ہیں جی مہین جی بلکل اندر شہباز گل صاحب امران خان کے حمرہ موجود ہیں اور کوشش پوری کی گئی پولیس کی طرف سے بھی کہ کسی اور شخص کو اندر جانے کی اجازت نہ دی جائے لیکن شہباز گل امران خان کے حمرہ اسپتال کے اندر موجود ہیں اور کمرے کے اندر صرف ڈاکٹرز ان کا اس وقت علاج کر رہے ہیں لیکن جو ابتدائی معلومات ہیں وہ شہباز گل صاحب بھی باہر آ کر بتائیں گے جن کا اس وقت دیگر رہنمہ بھی انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے مہین زبیر اب ہمارے ساتھ رہیے شبلی فراز امران خان کے ساتھ کمرے میں ہی موجود ہیں اور چار اکنی میڈیکل بورٹ بھی بنا دیا گیا ہے جس کی سربراہی ڈاکٹر فیصل سلطان کریں گے اور یہ امران خان کے علاج کے لیے چار اکنی میڈیکل بورٹ بنایا گیا ہے امران خان جن کے ٹانگ پر گولی لگی ہے جن کا علاج اب شوکت خانم اسپتال میں ہی ہوگا اور ان کو پہنچا دیا گیا ہے شوکت خانم اسپتال جہاں پر چار اکنی بورٹ تشکیل دیا گیا ہے چار اکنی بورٹ جس کی سربراہی ڈاکٹر فیصل سلطان کریں گے آپ کو ایک بار پھر سے ساری صورتحال بتاتے ہیں تقیبین دوپہر میں جب یہ خافلہ وزیر آباد کے جانب روا دوا تھا امران خان کنٹینر پر موجود تھے دیگر رہنوہ پاکستان تحریک انصاف کے کنٹینر پر ہی موجود تھے یہ خافلہ جا رہا تھا جہاں پر جس جگہ پر امران خان نے خطاب کرنا تھا اس سے چند کلومیٹر کی دوری پر اللہ ہو چوک پر امران خان کے کنٹینر پر فائرنگ کی گئی حملہ آور کو فوری طور پر گرفتار کیا گیا اور امران خان زخمی ہو گئے اس حملے میں ان کی ٹانگ پر گولی لگی ان سمیت گارہ افراد مزید زخمی ہوئے جس میں ٹاپ لیڈرشپ شامل ہے جس میں فیصل جاوید کے چہرے پر گولی چھوکے گزری وہ زخمی ہوئے اور ایک کارکن کے شہید ہونے کی بھی اطلاعات محصول ہوئیں اس کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ شاکت خانہ مسپطال منتقل کیا گیا جہاں پر اب ان کا علاج صدو ہوگا حملہ آور نے کیا کہا اور جو ریکارڈ کروایا اس نے بیان پولس کو آپ کو دوبارہ سناتا ہے میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا امران ہاں اور مجھ سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی اور میں نے اس کو مار دی مارنے کی کوشش کی پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو مار دی صرف اور صرف امران خان کو اور کسی کو نہیں یہ تم نے کیوں یہ سوچا یہ یہ میں نے سوچا ادھر ازان ہو رہی ہے ادھر ٹیک لگا کے شورٹ کر رہی نہیں یہ تم نے اچانک اس چیز کو سوچ کے میرے ضمیر میں یہ چیز اچھا نہیں مانا اچانک فیصلہ کیا یا پہلے اچانک فیصلہ کیا دن سے صبح سے جس دن کا یہ لاہور سے چلا ہے اس دن سے میں نے یہ سوچی جس سے لہور سے چلی میں نے اس کو چھوڑنا ہے میں نے پیچھے کوئی نہیں تمہارے ساتھ کتنے لوگ تھے جب تم گھر سے آئے تو کون تھا تمہارے ساتھ بائک اپنی پہ آنا بائک کہا ہے تمہاری بائک میں نے مامو کی دکان پہ کھڑی کر دی مامو کی دکان پہ کھڑی کر دی مامو تمہارا کیے کرتے ہیں وہ موٹر سیکر کی دکان ہے یہ سر میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان اور مجھ سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی اور میں نے اس کو مار دیا مارنے کی کوشش کی پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو مار دیا صرف اور صرف عمران خان کو اور کسی کو نہیں یہ تم نے کیوں یہ سوچا یہ یہ میں نے سوچا ادھر ازان ہو رہی ہے ادھر ٹیک لگا کے شور کر نہیں یہ تم نے اچانک کو سوچ کے میرے ضمیر میں یہ چیز اچھا نہیں مانا اچانک فیصلہ کیا یا پہلے فیصلہ کیا دن سے صبح سے جس دن کیا یہ لاہور سے چلاے اس دن سے میں نے یہ سوچی جس دن سے لاہور سے چٹھی کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے نہیں تمہارے پیچھے کیوں نے جس لیے جس لیے بس diferença میرے پیچھے کوئی نہیں تمہارے ساتھ کتنے لوگا frozen کوئی بھی نہیں جب تم گھر سے bachelor کون تھا تمہارے ساتھ بائیک اپنی پیاناں اپنی بائیک ٹیحرے بائیک کہاں ہے تمہاری بائیک میں نے مامو کی دکان پر کھڑی پھل نبی شوں ٹیک 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 مامو تمہا رکے اقبالی بھیان اقبالی جرم جو کیا گیا ہے جو ہے وہ آپ سن رہے ہیں بار بار اس کے اقبالی جرم میں مسلسل متضاد چیزیں جو ہیں وہ آپ سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں دوسری جانب آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی جو ہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل پہنچے ہیں اور عمران خان کی آیادت کے لیے کیونکہ عمران خان کو وزیراعباد سے آپ شوکت خانم ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے چار اکنی ڈاکٹرز کا بوڑ بھی بٹھا دیا گیا ہے اور اس وقت چودری پرویز الہی وہ پہنچے ہیں شوکت خانم ہاسپٹل یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے باہر کے اور ان کو اب اندر لے جایا جا رہا ہے ہاسپٹل کے ان کی گاڑی کو راستہ بنایا جا رہا ہے اور آج وزیراعباد جہاں پرام مارچ صبح سے جاری اور ساری تھا جبکہ تقریباً سوا چار بجے کے قریب یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے کینٹینر کے اوپر فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں گیاد کے زخمے ہونے کی اطلاعات ہوئی ہیں جن میں سے ایک کی شہادت کی خبر سامنے آئی باقی کچھ شدید زخمی اور کچھ کو معمولی زخم آئے لیکن عمران خان پر فائرنگ ہوئی ان کی ٹانگ میں گولیاں لگی ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور اس وقت شوکت خانم ہاسپٹل کے باہر کے یہ مناظر ہیں جہاں پر عمران خان کو کچھ ہی دیر پہلے منتقل کیا گیا ہے اور اب وزیرعالہ پنجاب چودری پرویز الہی وہ پہنچے ہیں ان کی آیادت کے لیے عمران خان کا یہ کافلہ آج ساتویں دن میں وزیر آباد میں موجود تھا لہول لیبرٹی چوک سے یہ نکلنے والا کافلہ آج ساتویں دن وزیر آباد پہنچا تھا اور اس کے بعد کل دوبارہ سے اس مارچ نے آگے جانا تھا لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج فائرنگ ہوئی ہے اس پر اور ہمارے نمائندے مہیند زبیر نے عمر عیوب سے گفتگو کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رانوما سے وہ کیا گفتگو ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جی بالکل اس وقت ہم شوکت خانم کے اندر موجود ہیں اور یہ جو آپ پیچھے دروازہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر عمران خان کے سکتہ علاج جاری ہے عمر عیوب صاحب جو عمران خان کو وزیر آباد سے لاہور ان کی گاڑی میں موجود تھے لے کر آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں عمر صاحب کیا حالت ہے اس وقت خان صاحب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سے پہلے تو میں کنڈیم کرتا ہوں یہ بزدلانہ حملہ جو ہوا ہے اور دوسری چیز اس کی طے پہ انشاءاللہ ہم لوگ پہنچیں گے پورا پاکستان قوم پہنچے گا دوسری چیز یہ ہے کہ دعا کریں اللہ تعالی عمران خان صاحب کو صحتیابی حیاتی دیں اور ہمارے ساتھی جتنے زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی صحتیابی اور حیاتی دیں دوسری اہم بات یہ کہ میں اور عصد عمر صاحب اسلام آباد سے پہنچے تھے اور وہیں پہ جس وقت گاڑی سے اترنے لگے تھے تو برسٹ کی آواز آئی ریپٹ فائر کی تو میں نے کہا جی یہ تو گولی چلی ہے یہ کوئی پٹا ہے یا نہیں ہے گولی چلی ہے جیسی گاڑی سے اترے تو حسان نیازی صاحب ایڈ وکیٹ وہ مجھے ملے اور انہیں کہا جی ماموں کو گولی لگی ہے انجرڈ ہے تو عصد عمر صاحب اور میں ہم لوگ کنٹینر کے اندر گئے تو خان صاحب وہاں پہ لیٹے ہوئے تھے وہاں سے پھر ہم نے گاڑیاں ساتھ لگائیں اور انہیں فرسٹ بھی دی گئی انیشیلی کیا لگ رہا ہے کتنے بلٹس لگے انہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا جی حتمی طور پر کیونکہ ہم نے امیجیٹ ہمارے یہ تھا کہ خان صاحب کو ایویکیویٹ کریں وہ سٹیبل تھے وہاں سے ان کو ایویکیویٹ پٹی لگی ہوئی تھی ان کو کنٹینر سے اتارا ان کی ٹانگ پہ ٹانگ پہ گولی تھائے میں گولی لگی تھی اور ان کو کنٹینر سے اتار کے ان کی گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا ایویکیویٹ کیا اور پچھلی گاڑی میں شوکت بٹی صاحب اور میں ہم لوگ آئے ہیں آپ وزیرہ باد سے یہاں لہور ان کو لے کر آئے ہیں ان کا عظم کیسا ہے اور راستے میں ان کی حالت کیسی رہی میری ان کے جو بھانجے ہیں حسان نیازی صاحب سے بات چیت ہوتی رہی ہے صدمر صاحب کی ان کے دوسرے ساتھی ہیں احمد نیازی صاحب ان سے بات چیت ہوتی رہی ہے سٹیبل ہیں ان کی عظم ٹھیک ہیں الحمدللہ پر ایک بولٹ وونڈ جو ہوتی ہے وہ بولٹ وونڈ ہوتی ہے اور اس کا ہمیشہ جب تک میڈیکل سپیشلسٹ اس کو آل ٹلیئر نہیں کہتے ہیں آپ انشاءاللہ رب العزت بہت کرم کریں گے اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی حیاتی اور صحیح نے عمران خان صاحب کو پوری قوم کو ہماری یہی دعا ہے عمران خان صاحب کو بھی اور ہماری ساتھیوں کو بھی اور اس وقت عمران خان کا علاج اندر جاری ہے چار اپنی میڈیکل بورٹ تشکیل دیا جا چکا ہے جو عمران خان کے سکتے علاج کر رہے ہیں مہین زبیر سے گفتگو جو آہ کی عمر ایوب نے آپ نے وہ بلائزہ کی عمر ایوب نے بتایا کہ کس طرح یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا پھر انہی کی گاڑی میں عمر ایوب عمران خان کو لے کر شوکت خانم اسپتال پہنچے جہاں پر اب ان کا علاج چل رہا ہے چار اپنی میڈیکل بورٹ تشکیل دیا گیا ڈاکٹر فیصل سلطان کی سربراہی میں جو کہ عمران خان کا علاج کرے گا البتہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی بھی پہنچے اور آیادت کے لیے عمران خان کی وہ اسپتال پہنچ چکے ہیں شوکت خانم اسپتال میں عمران خان موجود ہیں فائرنگ سے عمران خان زخمی ہوئے اور اس کے بعد انہیں لہو شوکت خانم اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر اب چار اپنی میڈیکل بورٹ تشکیل دیا گیا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کی سربراہی میں وہ عمران خان کا علاج کرے گا ساری صورتحال جس سے بول نیوز آپ کو مسلسل آگاہ کر رہا ہے وزیر آباد میں آج خافلہ پہنچ رہا تھا عمران خان کا اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے زخمی رہنمہ عمر فاروق نے گفتگو کی آپ کو وہ دکھاتے ہیں اللہ حافظت کرنے والے خان صاحب کی انشاءاللہ حفوظ ہے سب اللہ اللہ یہ جد و جد نہیں جکنی چاہیے یہ ملک ضرورت کے لیے سانچ سب خیریت سے عمران خان کی لئے دعا کریں سب دعا کریں سب خیریت سے ہیں عمران خان کے لیے دعا کریں سب خیریت سے ہیں عمران خان کے لیے دعا کیجئے یہ جد و جہت نہیں رکنی چاہیے یہ عمر فاروق جو کہ پیچھ آئی کے رہنمہ زخمی ہو گئے اس کے بعد ان کی گفتگو سامنے آئی آپ نے دیکھا اور عمران خان شاکت خانہ مسپتال میں موجود عمران خان زخمی ہے ان کی ٹانگ پر گولی لگی ہے اور ان کا علاج اب شاکت خانہ مسپتال میں ہی ہوگا کچھ دیر پہلے وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی پہنچے ہیں عمران خان کی آیادت کرنے کے لیے اور جو حملہ آور ہے جس نے فائرنگ کی اس کا بیان بھی ہم نے آپ کو سنوایا پولس کو اس نے بیان ریکارڈ کروایا اور یہ کہا کہ میرا نشانہ عمران خان تھے مجھے عمران خان کو ہی مارنا تھا اور عمران خان کو جو نشانہ تھا وہ میرا عمران خان تھے اور میں نے فائرنگ کی اور اچانک ہی میں نے فائرنگ کرنے کا یہ فیصلہ کیا آپ کو دوبارہ عملہ آور کی گفتگو سنواتے ہیں اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان اور مجھ سے یہ چیز دیکھیں نہیں گئی اور میں نے اس کو مار دی مارنے کی کوشش کی پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو مار ہوں صرف اور صرف عمران خان کو اور کسی کو نہیں یہ تم نے کیوں یہ سوچا یہ یہ میں نے سوچا ادھر ازان اور یہ ادھر ٹیک لگا کے شور کر نہیں یہ تم نے چانک کو سوچ کے میرے ضمیر میں اچھا نہیں مانا اچانک فیصلہ کیا یا پہلے جس دن کا یہ لاہور سے چلا ہے اس دن سے میں نے یہ سوچی جس دن سے لاہور سے چلے کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے نہیں تمہارے پیچھے کون ہے جس سے یہ سبق میرے پیچھے کوئی نہیں تمہارے ساتھ کتنے لوگ تھے جب تم گھر سے آئے ہو تو کون تھا تمہارے ساتھ بائک اپنی پہ آنا بائک میں نے مامو کی دکان پہ کھڑی کر دی مامو کی دکان پہ کھڑی کر دی مامو تمہارا کیا کرتے ہیں وہ موٹر سیکٹ کی دکان ہے شکر میں یہ سر میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا امران خان اور مجھ سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی اور میں نے اس کو مار دی مارنے کی کوشش کی پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو مار ہوں صرف اور صرف امران خان کو اور کسی کو نہیں یہ تم نے کیوں یہ سوچا یہ یہ میں نے سوچا ادھر ازان ہو رہی ہے ادھر ٹیک لگا کے شورٹ کر رہی ہے نہیں یہ تم نے اچانک اس کو سوچ کے میرے ضمیر میں یہ چیز اچھا نہیں مانا اچانک فیصلہ کیا یا پہلے اچانک فیصلہ کیا دن سے صبح سے جس دن کا یہ لاہور سے چلا ہے اس دن سے میں نے یہ سوچی جس دن سے لاہور سے چلا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے نہیں تمہارے پیچھے کون ہے جس دن یہ سبق میرے پیچھے کوئی نہیں ہے تمہارے ساتھ کتنے لوگ تھے جب تم گھر سے ہے تو کون تھا تمہارے ساتھ بائیک اپنی پہ آنا بائیک کہا ہے تمہاری بائیک میں نے مامو کی دکان پہ کھڑی کر دی مامو کی یہ مبینہ حملہ آور کی گفتگو آپ سن رہے ہیں جس نے کہا میرا ٹارگٹ امران خان تھا وہ لوگوں گمرا کرنے کوشش کر رہا تھا میں نے فائرنگ کی میں نے مارا اور میرا میری کوشش تھی کہ میں امران خان کو مار دوں یہ مبینہ حملہ آور ہے جس کا بیان سامنے آیا ہے اور یہ بیان اس نے ریکارڈ کروایا ہے ساتھی اس جو صورتحال ہے جہاں پر فائرنگ ہوئی اللہ ہو چوک پر امران خان کے کنٹینر پر جس کے مناظر ہم آپ کو بار بار دکھا رہے ہیں کہ جس وقت یہ فائرنگ ہوئی تو بھگدر مچ گئی اور اس حملہ آور کو فوری طور پر گرفتار کیا گیا ہمارے نمائند اخلاق باجوا بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اخلاق آگاہ کیجئے گا صورتحال سے کہ آپ یہاں موجود ہیں واقعے سے لے کر اب تک کی کیا سیچویشن آپ نے دیکھی اخلاق آپ سن سکتے ہیں اخلاق باجوا سے ہم رابطہ کرنا کی کوشش کرتے ہیں کہ آج وزیر آباد میں وہ موجود تھے کچھ دیر پہلے جب یہ حملہ ہوا اسے چند منٹ پہلے اخلاق باجوا کی عمران خان کے ساتھ ایکسکلوسیف گفتگو بھی تھی جو بول نیوز پر آپ نے دیکھی بھی اور اس کے بعد قریب سوہ چار بجے کے قریب اب اخلاق نے بتایا کہ وہ بھی کینٹینر پر موجود تھے کچھ انٹرنیشنل صحافی بھی وہاں پر موجود تھے جب یہ حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد حملے میں تقریباً دس سے گیارہ افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں عمران خان کی بھی ٹانگ پر گولیاں لگی وہ بھی زخمی ہوئے ہیں جنہیں اس وقت شوکت خانم اسپتہ لاہور منتقل کیا گیا دیگر ان کے ساتھ ہی وہ وہاں موجود ہیں وزیر آباد میں اور ان کے زخمیوں کو طبیعہ امداد بھی دی جاری ہے احمد چٹھا کی حالت بتایا گیا کہ تشویشناک ہے ایک شخص جو نیچے پاکستان تحریک انصافت کارکن تھے ان کی شہادت بھی ہوئی اور اس کے بعد اب صورتحال کیا ہے وزیر آباد کی وہ بھی تازہ ترین جانیں گے لیکن یہ مناظر دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں شوکت خانم ہسپتل میں جہاں پر بہت زیادہ رش دکھائی دے رہا ہے کہ چودری پرویز الہی وزیر آلہ پنجاب وہ پہنچے ہیں اور اب بھی تک وہ اپنی گاڑی میں ہی موجود ہیں یہ کچھ دیر پہلے ایک مناظر ہیں کہ جب وہ پہنچے ہیں شوکت خانم ہسپتل شوکت خانم ہسپتل پہنچنے کے بعد عمران خان کی آیادت کے لیے وہ گئے ہیں دونوں جانب جو ہے وہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مختلف شہروں میں اس وقت عبامی غم و غصے کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ لوگ باہر نکلے ہیں اتجاج کر رہے ہیں حکومت وقت کے خلاف نعرے بازی کی جاری ہے لیکن یہ مناظر آپ جو دیکھ رہے ہیں عمران خان جب زخمی حالت میں وہ آئے ہیں اور انہیں گاڑی میں کے ذریعے لہور منتقل کیا گیا اور وہ حملہ آور جسے فوری طور پر پکڑا وہاں کے لوگوں نے ہی مقامی جو لوگ ہیں انہوں نے فوری اس حملے کو بھی ناکام بنایا اور قاتلانہ حملے کرنے والے کو پولیس نے پکڑا پھر آپ نے جو اقبالی جرم ہے اس کا اقبالی بیان ہے وہ آپ نے بھی سنا ہے کہ کیا اس نے کہا ہے کہ میرا نشانہ عمران خان تھا میں صرف عمران خان کو مارنا چاہتا تھا وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اس لیے میں نے ارادہ کر لیا پہلے اس نے کہا کہ میں نے صبح سے ارادہ کر لیا پھر اس نے کہا کہ نہیں جس دن سے وہ لاہور سے چلے ہیں میں نے اس دن سے ارادہ کر لیا کہ میں نے اس کو مارنا ہے پولیس نے پوچھا کہ تمہارے پیچھے کون اس نے کہا میں الحمدللہ اکیلہ ہوں میرے پیچھے کوئی نہیں ہے تو یہ صورتحال ہے خاور ابباس بیروشیف لاہور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خاور آگاہ کیجئے گا لاہور میں اس وقت صورتحال کیا ہے کہ عمران خان کو ایک تو شوکت خانہ مسپطال منتقل کیا گیا ہے وزیراعلا کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ بھی ان کی امارداری کے لیے آیادت کے لیے پہنچے ہیں مدرسل صاحب انتہائی افسوسناک واقعہ پیش ہے یہ وزیر آباد میں آج جو ازادی مارچ کے کنچنر پر فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں دس کے قریب افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ایک چھک جہاں بہت بھی ہو گیا اس کے بعد چیئرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب پر زخمی حالت میں لاہور شوکت خانہ مسپطال میں منتقل کیا گیا جہاں پر سوری طور پر ایک بیڈ پر مختصر کے کمرہ ان کے لیے ایک بورڈ تشکیل دیا گیا ڈاکٹرز کا چار رکنی ڈاکٹرز پر مشتمل وہ بورڈ ہے جس کو ڈاکٹر فیصل سلطان ہیڈ کر رہے ہیں اور ابھی تک یہ اطلاعات کے مطابق جو ہماری ذرائے سے گفترو ہوئی ہے اور میں اس وقت جو ہے احتجاج شروع ہو چکے ہیں لبرٹی چوک میں تحریک انصاف سے تارکنان ہے جی پیو چوک میں جو ہے وقلہ احتجاج کر رہے ہیں اور وقلہ کی جانب سے کل پورے ملک میں جو ہے وہ جو لائر فورم ہے تحریک انصاف سا ان کی جانب سے احتجاج کی کال دے دی گئی ہے جبکہ چیئرمن سونی اتحاد کونسل نے بھی اس حوالے سے سجدہ آمیرزا نے شدید مسمت کیا اس حملے کی اور انہوں نے بھی جو ہے کل جمعے کے روز کو جو ہے وہ جمعے احتجاج کے طور پر اعلان کر دیا ہے کہ تمام مساجد میں جو ہے وہ اس حوالے سے اعلانات بھی کیا جائیں گے اور اس وقت سے کارکنان خاصے غم و غصے میں دکھائی دیتے ہیں اور تمام سٹھیں اس وقت جو ہے لاہور کی وہ مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں لوگ نرہ بازی کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں اور شہر کے مختلف حصوں میں کارکنان کی بڑی تعداد اس وقت جمع ہونا شروع ہو گیا اور جو چھوٹی بڑی تنظیمیں ہیں تحریک انصاف کی یا جو دوسری تنظیمیں ہیں تاجروں کی ان کی جانت سے بھی جو ہے وہ احتجاج کی کارکنان بھی جاری ہیں اور تمام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس پر جو ہے ایک اعلیٰ سطحی کمیشن تشکیل دینا ہے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں زائر قاور لوگ غصے میں ہیں لوگ مشتہل ہو گئے ہیں اور جگہ جگہ مختلف شہروں میں آپ لاہور کی صورتحال بتا رہے ہیں کہ لوگ ٹائر جلا کر اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں احتجاج ہو رہا ہے تقریبا پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے بہت شکریہ آپ کا خوار ابباز بیورو شریف لوہور ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر جو احتجاج کی صورتحال تھی اس سے بھی آگا کر رہے تھے اب چلتے ہیں آپ کو لے کر اخلاق باجو ہمارے ساتھ ہیں اللہو چوک جہاں پر یہ پائننگ کا واقعہ پیش آیا ان سے وہاں کی تازہ تنین اپ ڈیٹ لیتے ہیں اخلاق کیا صورتحال آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اخلاق آپ ہمیں سن سکتے ہیں اخلاق باجوہ سوسناک واقعہ بیش آیا جب جی بکل آج باکستان طریقہ انصاف کے چیرمان عمران خان پر جو ہے وہ دیکھ جو ہے وہ حملہ کیا گیا انتہائی اخلاق واقعہ ہوا ہم کنٹینر کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ آ رہے تھے اور اس سے قبل جو ہے خان صاحب کا انٹرویو بھی کیا بول نیوز نے اور اس حوالے سے جب یہ کاروان چلتا ہوا اللہ والا چونک کے قریب پہنچا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ بقیدہ طور پر خان صاحب پر حمل ہوا کنٹینر پر اس وقت جو لوگ موجود تھے میں بھی ان میں شامل تھا تو ہمیں پہلے جو تین چار سیکنڈ تھے سمجھ نہیں لگی کہ ہوا کیا ہے لیکن جیسے ہی آگے جو فرنٹ پر لوگ تھے وہ گرے ہیں تو اس کے بعد جو آواز آئی وہ یہ تھی کہ خان صاحب زخمی ہو گئے ہیں تو اس کے فوراں بعد جو ہے وہ لوگوں میں افراد تفریح اور جو نیچے جو لکھوں کی تعداد میں لوگ کیاں پر اللہ والا چونک پر موجود تھے ان میں بھی جو ہے وہ غم و غصہ کی جو لہر وہ دوڑ گئی اس حوالے سے جب خان صاحب کا آج ساتھوں روز حقیقی ازادی مارچ کا تو جب یہاں پر زفر علی روڈ پر ان کا کاروان پہنچا تو انہوں نے بقیدہ طور پر اعلان کیا لوگوں سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں کچھری چونک پہنچ کر میں اہم لانات کروں گا اور اہم خطاب بھی کروں گا تو میرا خطاب سننے کے لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں تو اس کے بعد جو یہ کافلہ ہے یہ اللہ والا چونک پر پہنچا اللہ والا چونک سے ایک کلومیٹر کا فاصلہ ہے کچھری روڈ کا جس سے قبل یہ واقعہ پیش آیا اور بقیدہ طور پر ایک منظم سازش کہتا ہے جو ہے وہ یہ حملہ جو ہے وہ قرار دیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کے ریانماؤں کی جانے سے آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو جب حقیقی ازادی مارچ کاروان شروع ہونے والا تھا تو اس وقت بھی یہ خبریں گردش تھی کہ یہ جو مارچ ہوگا وہ خونی ہوگا لیکن دیکھا کہ لوگوں کی عمل رہے آج ساتھوہ روز ساتھو آج یہ انتہائی اندوناک واقعہ پیش آیا البتہ خان صاحب کو جو ہے وہ وام کی دعائیں تھی جو ان کو بچا گئی اور اللہ تعالیٰ نے کرم کرتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان کو ایک بہت بڑے سانے سے محفوظ کر لیا ہے البتہ جو ہے وہ چھے کے قریب جو ہیں وہ لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں جن میں خان صاحب بزاتے خود کی شامل ہیں سینٹر فیصل جوید ہیں جو ان کے ساتھ موجود تھے ان کو پیٹ میں گولیاں لگی جبکہ جو یہاں کی مقامی قیادت ہے احمقہ چٹا صاحب ان کو بھی پاؤں پر گولی لگی ہے اور ایک شہری جو ہے جس نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے جو حملہ آور تھا اس کا نشانہ جو ہے وہ اس کو خطا کیا اور اس پر جھپٹا اور جس کی وجہ سے اس نے اپنی جان کی بازی بھی آ رہی لیکن اس نے پاکستان کو جو ہے ایک بڑے سانے سے محفوظ کر لیا اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن عمران خان جو ہے وہ اس وقت شکت خانم ہسپیٹل لاہور میں موجود ہیں جبکہ یہاں پر جو ہے اور جو ڈیسٹرک ہسپیٹل ہے ڈی ایچ کیو وہاں پر جو ہے وہ چند طریقہ انصاف کے زخمی رینما یہاں پر موجود ہیں جن کو کچھ دیر بعد جو ہے وہ ہسپیٹل بھی منتقل کیے جانے کا امکان ہے یہاں پر اس وقت اللہ والا چونک میں یہ صورتحال ہے جب یہ واقعہ ہوا تو پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان اور جو عوام یہاں پر موجود تھی کسی میں افراد تفریح نہیں پیدا ہوئی بلکہ لوگ جو ہے وہ تشویش میں ممتقل تھے خان صاحب کے حوالے سے انہیں سخت تشویش تھی کہ آیا خان صاحب کے حوالے سے کیا خبر ہے لیکن جب کنٹینر سے اعلان کیا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ باخیری یہ تھے ہیں البتہ انہیں ٹانگ پر گولی لگی ہے جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے قیدہ طور پر جو ہے وہ وکٹری کا نشان بنایا اور بڑے پرسکون تھے اور اس کے بعد انہیں گاڑی میں متقل کر کے لہور کی طرف روانہ کر دیا اور اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یہ چونک اللہ والا جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے چند ایک کارکنان تو اب بھی موجود ہیں لیکن جو بہت بڑی عوام کی تعداد یہاں پر موجود تھی وہ سب جو ہے وہ گھروں کو روانہ ہو گئے ہیں اور جو کچاری چونک پہ جہاں پر خطاب ہونا تھا یہ اب موخر کر دیا گیا ہے اب اس کا اگلہ لائے عمل پاکستان طریقہ انصاف کیا اختیار کرے گی اس سوالے سے جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو پور کومیٹی ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گی آیا یہ جو حقیقی ازادی مارچ ہے اس کا کل غاز ہوگا یا پھر جو ہے وہ دو چار دن کا وقعہ ڈالا جائے گا یہ اب عمران خان صاحب سے وہ مشابرت کریں گے جس کے بعد جو ہے کہا یہ جا رہا ہے آج رات ہی بقیدہ طور پر اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا اخلاق باجوا اب ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں اخلاق بتا رہے ہیں کہ وزیر آباد اللہ والا چوک جہاں پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے لوگ یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں اور اخلاق ابھی جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ جو مرکزی قیادت ہے ظاہرے وہ یہاں سے جا چکی ہے کوئی ہدایات آئی ہیں مزید لانگ مارچ کے حوالے سے کیا وہ کل کانٹیمیو رہے گا آجی دیکھیں یہ بہت بڑا سانیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو محفوظ بھی کیا ہے اب جو پاکستان طریقہ انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے چھے عراقین ان کے جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دیا ہے اور اب جو حکم تملی وہ اختیار کی جائے گی ساتھ جوڑ کر بیٹے ہوئے ہیں اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ خان صاحب سے بقیدہ طور پر اس حوالے سے مشابرت کی جائے گی اور آج جو سب سے اہم بات ہے وہ خان صاحب کو جب گولی لگی تو یہاں پر لوگ جو تھے وہ کافی زیادہ غم و غصے کا اظہار بھی کرے تھے اور انجیدہ بھی تھے تو خان صاحب ان کو غنسلہ دیتے رہے کہ انہیں کہتے رہے کہ ٹیک اٹ ایزی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اہم جو یہاں کی جو مقامی قیادت ہے چودری اہم چٹھا ان کو ان کو جو ہے ایمبولنس میں منتقل